اسلام علیکم پاکستان بکر سپیکس کے ساتھ میں ہوں اب بکر رحیل آج ہم بات کریں گے سیکرٹ آف مارکٹنگ مارکٹنگ کا سیکرٹ کیا ہے لوگ ملین ایرو بلین زیرو کیسے بن رہے ہیں ہم کیوں نہیں بن سکتے ہم چھوٹے شہروں میں بیٹھ کے وہی بزنس کر رہے ہیں اور وہ اسی بزنس سے لاکھ روپے کمارے ہیں اور ہم ہزار روپے کمارے ہیں ایک چھوٹا سیکرٹ بتاؤں سب سے پہلے ہماری نائنٹی پرسینٹ بزنس کمیونٹی اس سے نیچ لے عصے سے بزنس کرتی ہے مطلب ہاتھوں سے پاؤں سے میند کر کے ایک مزدور کو لے لے نا صبح آٹھ بجے سے ہسام چھ بجے تک پیلا جاتا ہے اس سے جیسے کہتے ہیں نا پیلنا پیلا جاتا ہے اور دھیاڑی کتنی بنتی ہے جی پانچ سو روپے وہیں پہ ایک بندہ کرسی پہ بیٹھ کے بزنس کرتا ہے چھے گھنٹے بزنس کرتا ہے اور اس کی دیاری کتنی بنتی ہے جی چھے سے سات ہزار روپے کئی بارہ بارہ ہزار بھی لے کے جاتے ہیں کیسے لے کے جاتے ہیں وہ یہ گردن کے اوپر والے عصے سے بزنس کرتے ہیں اوپر والے عصے میں کیا آتا ہے؟ ایک دماغ آتا ہے دوسری یہ زبان آتی ہے اگر جو سے کہتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ کا بزنس نیٹورک مارکٹنگ میں آپ کی سپیکنگ پاور یوز ہوتی ہے ایک آپ کا دماغ اور دوسری آپ کی سپیکنگ پاور اگر ہماری بزنس کمیونٹی کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ بزنس کیسے کرنا ہے تو آجار بندہ امیر ہو جائے پر انہوں نے سمجھ رہے نہیں ہمیں ایک بات سمجھا جاتی ہے میند کرو میند کرو میند کرو پیلو اگلے کو خود بھی پیلو لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ میند کس طریقے سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیونکہ انہیں بھی نہیں یہ بتایا گیا تو بتاتا ہوں پوزڈیڈ ایک چھوٹی سی مثال لے لو ایک بندہ جاتا ہے مارکٹنگ مینجر ہوتا ہے مارکٹنگ میں جاتا ہے وہ سیلر بن کے جائے گا اس نے چیز سیل کرنی ہے لیکن اسی کے مقابلے پر ایک دوسرا بندہ جاتا ہے وہ بھی سیلر ہی ہوتا ہے وہ جا کے وہ چیز سیل کر کے آتا ہے وہ چیز دوسرا جو ان سے پہلے والا بندہ جاتا ہے وہ سیل کر کے نہیں آتا وجہاں وہ سیلر بن کے گئے ہے وہ کنسرٹنڈ بن کے گئے ہے سیلر بن کے نہ جاؤ آپ کنسرٹنڈ بن کے جاؤ جب کنسرٹنڈ بن کے جاؤ گے نا کنسرٹنٹ اور سیلر میں پہلے میں فرق بتا دیتا ہوں سیلر جاتا ہے جی جا کے بیٹھتا ہے اپنا ٹیپ ریکوڈر چلو بٹنو آنے جی یہ افلا چیز ہے یہ اتنے کی ہے یہ لے لو یہ آپ کو اتنا بچت دے گی ٹھیک ہو گئے جی بند ہے اینڈے پہ پتہ کیا کہتا ہے جسے نہیں لینی ہوتی اسلام علیکم بجھے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں ایک دن دو دن تین دن کال نو پہ کال لیں کال نو پہ کال آج بتاتا ہوں اس نے نہیں لینی اب جب ایک کونسرٹنٹ جائے گا جاتا اسلام علیکم جی کیا لیں جی ٹھیک ہے گھر سب ٹھیک ہے کاروبار اچھا چاہ رہے ہیں یہ چیزیں جب یہ چیزیں جا کے کہو گے نا اگلے پہ امپلیشن اچھا جائے گا یار بندہ اچھا ہے پھر اس کے پاس بیٹھو ریلیشنشپ بیٹھ کرو اس سے پوچھو بچے صحیح ہیں جی کس سکول میں پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھ رہے ہیں بزنس صحیح چاہ رہے ہیں جب یہ چیزیں بلڈ کرو گے نا اس کے دل میں آٹومیٹلی جائے گا یار دوست ہے پھر اسے بتاؤ کہ میں یہ چیز سیل کرنے آیا ہوں کیا آپ یہ لیں گے پھر یہ نہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے اسے اتنے میں سیل کرو نہیں اس سے پہلے اس کی خصوصیات بتاؤ کہ اس میں کیا کیا چیز یوز ہوئی ہے سپوز ریڈ ایک چیز ہے نا ہر چیز پہ پیپر لگا ہوتا ہے آپ اسے بتاؤ اس پہ یہ پیپر لگا ہوا ہے وہ بھلا پیپر نہیں لگا ہوا پہلی خصوصیت ہوگا پھر اس میں یہ پورڈکٹس یوز ہوتے ہیں نورمل بندہ جا کے یہ نہیں بتاتا پھر اسے بتاؤ کہ اس میں آپ کو اتنا پروفٹ ہے اتنا مارجن ہے یہ بعد میں بتانا ہے پہلے ریلیشنشپ اس کے ساتھ بلڈ کرنا ہے پہلے دس سے پندرہ منٹ اس کے پاس جا کے لگانے ہیں جا کے ٹیپ ریکوڈر اپنا ہون نہیں کر دینا جب یہ چیزیں کرو گا نا میں دعوے کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ جو چیز آپ کی دس روپے میں نہیں بکھی نا وہ پچاس روپے میں بکھ سکتی ہے اور دوسری چیز جو چیز آپ سال میں پانچ لاکھ کا ٹرن اوبر کر رہے ہو نا وہاں پہ سال میں پچاس لاکھ کا بھی ٹرن اوبر کر سکتے ہو کیا تھوڑی سی جا کے اگلے کے ساتھ ریلیشنشپ بناو پہلے اس کے پاس بیٹھو اسے ٹائم دو جا اپنا ٹیپ ریکوڈر نہیں ہون کرنا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کی اور بیل آئٹن کو بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں جو نیٹورک مارکٹنگ میں ہے یا جو سیلز مارکٹنگ میں ہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی بھی سیلز بڑھ سکیں والسلام پاکستان زندہ باز اسلام زندہ باز پاک فوج زندہ باز